اچھی سہیت کے لیے سو سال پرانی اور گھریلو اپائے نمبر ایک اگر آپ بھی پیرو کی ایڈیا پھٹنے کی سمسچہ سے پریشان ہے تو آج سے ہی سرسوں کے تیل میں حلدی ملا کر لگانا شروع کر دیں نمبر دو اگر آپ دات کی سمسچہ سے پریشان ہے تو لسن کی کلی کا رس نکال کر دات پر لگانے سے کیول تین دن کے اندر ہی دات کی سمسچہ ختم ہو جاتی ہے نمبر تین آنکھوں میں خجلی جلان اور لالی ماں کو دور کرنے کے لیے پیرو کے ناکھونوں پر سرسوں کا تیر لگایا کریں اس سے بہت ہی فائدہ ملتا ہے نمبر چار اگر آپ بھی آتوں کی انگلیوں کو چھٹکاتے ہیں تو آج سے ہی بند کر دیں کیونکہ اس سے ہڈیا کمجور اور آنکھوں کے نیچے دارک سرکل جیسی سمسچہیں ہو سکتی ہے نمبر پانچ اگر آپ دماغی طور پر کمجور ہیں یا اکثر سردرد سے پریسان رہتے ہیں تو گھر سے نکلے دیسی گھی سے سرکی مالس کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے نمبر چھے اگر آپ کا لیور کمجور ہے تو روزانہ ایک کپ گرین ٹی جرور پیئے ساتھ ہی موس میپل اور ہری پتے دار سبجیوں کا سیون بھی بہت ہی لاب دائیک ہوتا ہے نمبر سات اگر آپ دائیں کروٹ لیٹ کر سوتے ہیں تو اس سے نین جلدی آ جاتی ہے نمبر آٹ اگر پیٹ بار نکلنے کی سمسچہ ہے تو دودھ میں جیرہ ڈال کر پینے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے نمبر نو کھانا کھانے کے بعد آدھا چمس سوپ چبانے سے موں کی کئی بیماریاں اور سوکی کھانسی جیسی سمسچہ دور ہوتی ہے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی آواز بھی کھل جاتی ہے نمبر دس گنگنے تیل سے سیوکی مالس کرنے سے بلڈ سرکولن بہتر ہوتا ہے اس سے بالوں کو سائی پوسن ملتا ہے اور ساتھ ہی دن بر کی تھکان دور اور دماغ سانت رہتا ہے نمبر گیارہ اگر آپ کو ایڈیوں میں درد کی وجہ سے چلنے میں پریشانی ہوتی ہے تو اسے میں پچاس میلی لیٹر سرسوں کے تیل میں آدھا چمچ ہلدی تین چار کالی لیسون اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پکا لیں اب اس تیل کو چھان کر ہلکا گنگنا کر کے سوتے سمیں مالس کرنے سے ایڈیوں کے درد میں رات ملتی ہے نمبر بارہ سردیوں میں بچوں کی سہیت کے لیے تلسی کے چار پتے پیس کر پچاس کرام پانی میں ملا کر صوبے کے سمیں پلانے سے بچوں کو سردی نہیں لگے گی نمبر تیرہ اگر آپ کی موچوں کے بال سفید ہونے لگے ہیں تو یہ سگر ہونے کی نسانی ہو سکتی ہے نمبر چودہ اگر آپ مہندی کو جیدہ دیر تک بالوں میں لگا کر رکھتے ہیں تو یہ بالوں کی نمی سوک لیتے ہیں اس لیے مہندی کا کلر آنے تک کی بالوں میں لگا کر رکھیں اور اس کے بعد دھو لیں نمبر پندرہ گاجر کے جوس میں سہیت اور نمک ڈال کر پینے سے آنکھوں کی کم ہوئی روشنی دیرے دیرے واپس آنے لگتی ہے نمبر سولہ چہرے پر چھکندر کا چھلکہ لگانے سے چہرے کی جائیاں قتم ہوتی ہے اور چہرے پر اچھا گلو آنے لگتا ہے نمبر سترہ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کو کلہ اور سید ملا کر کھلایا کریں اس سے بچہ جلدی مٹی کھانا چھوڑ دے گا نمبر اٹھارہ اگر آپ کو چکر آنے کی سمسیہ ہے تو پی سی سوپ میں گی ملا کر سیون کرنے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں نمبر انیت جو اکتی کھانا کھا کر ترنت سو جاتے ہیں ان کو بیماری جلدی پکڑ لیتی ہے اور سواست بھی خراب رہنے لگتا ہے نمبر بیس جو اکتی اپنی ڈائیٹ میں کھیرے کا زیادہ سیون کرتے ہیں انہیں سانس کی بیماری نہیں ہوتی نمبر اکیس اگر آپ کو بال گرنے کی سمسیہ ہے تو کیلے کے چھلکوں کو بالوں پر رگڑنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر بائیس سفید جیرہ کا سیون کرنے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا اور یہ دل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے نمبر تیس گرم دود یا اچھائے پینے کے ترنت بعد پانی پینے سے آپ کو خانسی کی بیماری ہو سکتی ہے اور دانت بھی کمجور ہو جاتے ہیں نمبر چوبیس چکندر میں آئرن کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے اس کے نیمے سیون سے چہرے پر گلو آتا ہے اور ساتھ ہی کھون کی کمی بھی نہیں ہوتی نمبر پچیس دل کے روگیوں کے لیے کریل آڈنگ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ بلڈ کو سوچ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر چپیس انگور نمک کے ساتھ کھانے سے فیمپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا نمبر ستھائی جدی آپ کو اچانک سے چکر آنے لگے تو سیندہ نمک والا پانی پی لینا چاہیے اس سے چکر آنے میں ترنت ہی آرام مل جاتا ہے نمبر اٹھائی جیدہ تھوکنے سے انسان کا دماغ کمجور ہوتا اور ساتھ ہی ٹی بی جیسی بیماری ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے نمبر گنتیس تلسی کی پتیوں کا کارا بنا کر پینے سے سردی اور کپ میں آرام ملتا ہے نمبر تیس یدی پیساب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو نیمو والا پانی پینا شروع کر دیں نمبر اکتیس سنترے کا سیون صوبے کھالی پیٹ اور رات کے سمیں نہیں کرنا چاہیے نمبر بتیس جو عورتیں اکثر تھکاوٹ محسوس کرتی ہے تو انہیں گڑ جرور کھانا چاہیے کیونکہ گڑ کھانے سے ترنت اینرڈی ملتی ہے نمبر تیس یدی آپ ڈپریسن کی سمسچہ سے پریسان ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں امروت کا سیون جرور کریں کیونکہ اس سے ڈپریسن میں کافی لاب ملتا ہے نمبر چونتیس یدی آپ کا دل گھبراتا ہے اور سینے میں جلن رہتی ہے تو ایک گلاس نیبو کی سکنجی بنا کر دیرے دیرے پیئے اس سے بہت لاب ملے گا نمبر پینتیس آنکھوں میں چمک لانے کے لیے کسمس کا سیون کرنا چاہیے یدی آپ رات میں کسمس کو بھگو کر صبح سیون کرتے ہیں تو اس سے بہت ہی فائدے ملیں گے نمبر چھتیس چہرے پر روجانہ ملائی لگانے سے چہرہ گلو کرتا ہے ملائی توجہ کا رکھاپن دور کر کے اسکن کو چمکدار بناتی ہے نمبر سیتیس بوڈی کو ہائٹیٹ رکھنے کے ساتھ اس حریر کے کئی جروری فکشن کے لیے بھی پانی بہت جروری ہے دن بر میں کم سے کم چھے سے آنڈ گلاس پانی جرور پیئیں گنگونا پانی پینہ اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس سے پاچن تو سہی رہتا ہی ساتھ ہی موٹا با بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر 38 ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے کے لیے چنا دال کو بوجن میں سامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں برپور ماترہ میں پروٹین پایا جاتا ہے دال میں پایا جانے والے پروٹین شریر کی اڈیوں کے وکاس میں مدد کرتا ہے چنا دال میں فائبر کی ماترہ پائی جاتی ہے جو پاچن تنتر کو صدارنے کے ساتھ ساتھ کبج کو بھی روکتا ہے نمبر گنچالی جب بھی آپ سبجوں کو چھلے تو انہیں بہت ہی پتلا چھلے اس کی وجہی ہے کہ سبجی اور فولو میں پوسکتہ تو چھلکے کے ٹھیک نیچے ہوتے ہیں جیسے گاجہر مولی لوکی اور ادرک کو چھلنے کی جگہ انہیں خورچ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر چالی روٹی بنانے کے بعد 8 سے 10 گھنٹے کے اندر کھا لینی چاہیے فریج میں رکھی روٹی کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے اگر روٹی زیادہ بن گئی ہے تو اسے فریج میں نہ رکھیں انہیں دوسری جگہ پریوگ میں لیں نمبر اکتالی فریج میں فل اور سبجی رکھنے کا بھی ایک نشطی سمیں ہوتا ہے زیادہ سمیں ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس کا سیون کر لینا چاہیے تب ہی اس میں پوجود پوسکتہ تو شریر کو مل سکتے ہیں انہیتہ جادہ دن تک فریج میں رکھے فل اور سبجو سواست کے لیے بھی ہانکارک ہو سکتی ہے نمبر اکتالی اچھے سواست کے لیے ہمیشہ رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور ہمیشہ ہیلدی کھانا ہی کھانا چاہیے نمبر بیانلی جن عورتوں میں ساریرک کمجوری ہے انہیں کھانے میں چکندر کا سیون کرنا چاہیے نمبر تیانلی بکری کا دودھ پینے سے سریر میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور سریر کو کئی بیماریوں سے بچنے کا کام کرتا ہے نمبر چومالی اگر آپ کو بھی جوڑوں کے درد کی سمسہ ہے تو جیرے کا استعمال زیادہ کیا کریں نمبر پینتالی صبح باسی مو کھنگی کرنے سے دماغ اور بال مجبوط ہوتے ہیں اور سام کے وقت کھنگی کرنے سے انسان کا دل کمجور ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری ایک سامان یا پرکیریا کے لیے کسی بھی بیماری سے پیڈیت ہونے پر ڈاکٹر سے سلا لے کر ہی نیم اپنائے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں اور اپنے فیملی دوستو رشتہ داروں میں جرور سیئر کر دیں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت سکریہ آپ اور آپ کا پریوار ہمیشہ سوست رہیں کچھ رہیں مست رہیں دعاوں میں یاد رکھنا تھانکس پور واشنگ آل فرینڈ ججاک اللہ خیر